موسیقی اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر الڈی اے لاہور ڈیویرپمنٹ تھورٹی نے ڈبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے طرز کے اوپر اپنے تمام احسو پیس گائل ڈائنز پورٹوکولز تیہ کرنے کے پیسلہ کی ہے تاکہ الڈی اے کی حدود کے اندر ہونے والے فراڈز کو ختم کی رہا سکے پراپٹی کا لین دین شفافیت کے اوپر مبنی ہو ایک یہ بھی اہم ڈیویرپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ریل سیکٹر سے اگر ہم فراڈ نکال لیں تو بہت بڑا پروٹینشل ہے اس خبر کا پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے آج کی سب سے ہم خبر پنجاب کے زیرہ اٹک میں روہ برس پہلی گیس ڈسکوری ہوئی ہے پنجاب کی جانب سے اور اس میں دس میلین کیوبک فٹ گیس اور سات سو چودہ بیرل تیل حاصل ہوا ہے مجموعی طور پر پاکستان میں روہ برس بارہ گیس کی ڈسکوریز ہیں جن میں سے پنجاب کی یہ پہلی ہے پاکستان آئل فریز ڈیمیٹڈ نے یہ ڈسکوری کیا ہے اخلاص بلوک کے اندر جہاں پر سترہ ہزار سات سو اٹھتر فٹ گہرہ کونہ کھودا گیا یعنی پانچ ہزار چار سو اٹھارہ میٹر اور اس سے یہ گیس ڈسکوری ہوئی ہے اس بلوک میں چونکہ پہلے سے ایک گیس ڈسکوری موجود ہے اس وجہ سے تین ہفتوں کے اندر اس نئے ویل سے پائپ لین بچھا کر اس گیس کو سسٹم میں شامل کر دیا جائے گا اب یہ جو اخلاص بلوک ہے اسلام بار سے ترہسی کلومیٹر کی مسافت پر ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے جہاں پر جنڈال تری ویل ہے اس سے پہلے جنڈال ون ویل کے اندر دوہزار سترہ میں گیس ڈسکوری ہوئی تھی جو تقریباً بیس اکیس ملین کیوبک فٹ گیس دیے رہا ہے اس کے علاوہ دوہزار پانچ سو بیرل تیل بھی اس ویل سے روزانہ میں حاصل ہو رہا ہے تو بڑا پوٹینچل ہے پوٹوہار کے ارئے میں اور پاکستان کی جو ٹیرٹری ہے اس کے اندر تاریخ میں پہلی ڈسکوری جو آئل کی ہوئی تھی وہ اسی پوٹوہار کے علاقے میں ہوئی تھی اور علاقہ تھا کھوڑ کا پنڈی کھیپ کے پاس موجود ہے انیس سو پندرہ کے اندر یہاں پر پہلی آئل ڈسکوری بھی تھی اور انیس سو ستر تک اس کے علاوہ ہم نے کوئی بڑی آئل ڈسکوری نہیں کی تھی اس کے بعد پاکستان کے اندر جب ایکسٹوریشن بڑی ہے تو یہ چیزیں آگے بڑھتے چلے گئی ہیں اب پاکستان کے اندر مسائل فوری حل نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کے کترے جو ہیں ہمارے اس دریا کو مزید پوسط دیں گے اگر ہم اس سال ہونے والی بارہ گی آئل ڈسکوریز کی پروڈکشن کو کمبائن کریں تو یہ بارہ نیک ہوئے ہمارے سسٹم میں ایک سو پٹیس میلین کیوبک فٹ گیس روزانہ ایڈ کریں گے کوئی جلدی ایڈ کرے گا جس سے پائپ تائن دیلہ بچنی ہے وہ تھوڑا تاخیر سے ایڈ کرے گا اب مسئلہ ہم ہر دھا بتاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی دل جلا ہمارا ویور جو ہیں وہ پورا سا کمنٹ کرتا ہے یہ تیل پنجاب کھا جائے گا یہ خیر پختونخواہ کھا جائے گا جناب یہ تیل ہم ہی کھاتے ہیں سارے کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ ٹوٹل تیل کی ڈیمانڈ کا صرف پندرہ فیصد پیدا کرتے ہیں پاکستان کو ہر روز پانچ لاکھ بیرل سے لے کر پانچ لاکھ پچاس ہزار بیرل تیل کی ضرورت ہے خام تیل کی ہم پیدا کتنا کرتے ہیں اکتر ہزار بیرل اسی طرح ہم اپنی ٹوٹل گیس کی ڈیمانڈ کا وہ مشکل پینٹالیس فیصد پرڈیوز کر رہے ہیں ایک وہ دور تھا آج سے بیس سال پہلے جب ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ گیس تھی مشرف نے آ کر گیس کو برباد کیا سینجی سیکٹر کو دیکھ رہے اب ہمارے پاس حالات ہے کہ ہم سو کی بجائے پینٹالیس فیصد گیس پرڈیوز کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ سات بلین کیوبک فٹ ہو جانا ہے ہم پرڈیوز کتنی کر رہے ہیں 3.2 3.3 بلین کیوبک فٹ تو اس گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جس طرح کی بارہ ڈسکوریز ہمیں اب تک کی ہیں کم از کم اس طرح کی ہر سال پچاس ڈسکوریز ہونی چاہیے پھر جا کے ہم پانچ سال سال کے اندر اپنی ٹوٹل گیس اور ٹوٹل تیل پاکستان میں پرڈیوز کریں گے اور پاکستان کا سالانہ پچیس بلین ڈالرز کا جو آئل گیس اور اینرجی کا بلینہ اسے کبر کیا رہا سکتا ہے آئے ڈسکس کرتے ہیں آج کی دوسرے ہم خبر کیا رب لاہور ڈیویرپنٹ ایتھالٹی جو کہ لاہور شہر شیخوپورا ننکانہ اور کسور کی پراپرٹیز بھی دیکھ رہی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام بیلڈنگ بائی لاوز پراپرٹی کے قوانین دبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ کی طرز پر بنائے گی اس سلسلے میں ان کا پانچ رکنی وفد جو ہے دبائی گیا ہے بی جی صاحب کی قیادت میں ہم امید کرتے ہیں وہاں سے کوئی ضرور سیکھایا ہوں گے اور مقصد کیا ہے کہ سیل پرچیس ٹرانسفر پوزیشن یہ تمام چیزیں جو پراپرٹی کے اندر ہوتی ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ کیا جائے کوئی ڈیویلپر پیسے لے کے نہ بھاگے کوئی سوسائٹی والا کسی کے پیسے نہ کھا لے کسی قسم کا فراد نہ ہو ایک فائل تین لوگ کو نہ بکے تو اس کے لیے کیا کیا گیا ہے اب سوچا جا رہا ہے کہ دبائی کے طرز پر ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھلوائے جائے گا ایک بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوائے جائے گا جو کہ ہر ہاؤزنگ سوسائٹی ہر پاپرڈ ڈیویلپر ہر نئے پرڈک کے لیے کھولے گا لوگ ڈریکٹ اس پاپرڈ ڈیلر کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کی بجائے یا کیش دینے کی بجائے اس ایسکرو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں گے اور اس ایسکرو اکاؤنٹ کے اوپر حکومت کی یا ال ڈی کی سربلیس ہوگی جتنا پرڈک بڑھتا چلا جائے گا اتنے پیسے اس اکاؤنٹ سے ڈیویلپر کو نکال کر استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیویلپر آپ کے پیسے لے کر بھاگے گا نہیں دوبئی کے اندر بھی دوزار آٹھ نو تک یہ فراڈ ہوتا تھا کہ ڈیویلپر جو ہیں بیلڈنگ ملانے کے نام پر آپ سے پیسے لے لیتے تھے اور یک دم ملک سے رفو چکر ہو جاتے تھے انہوں نے پھر ایسکرو اکاؤنٹ کھولا اور وہاں پر سو فیصد یہ فراڈ رک گیا ہے کیوں آپ پیسے اس ڈیویلپر کو دینے کی بجائے اس ایسکرو اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں حکومت کا پتہ ہوتا ہے کس بائر نے کس خریدار نے کتنے پیسے جامع کروائے اور کس پراپٹی کے لیے کتنے پیسے جامع ہو گئے وہ ڈیویلپر اس اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتا ہے حکومت کو بتا کے کہ میں نے اتنا پرڈیکٹ کر لیا ہے اتنے پرشنٹ کیے آپ مجھے مزید پیسے چاہیں تو جب وہ کسٹوں میں پرڈیکٹ بناتا جاتا ہے اور اس پرڈیکٹ کی فیزیکل ویریفکیشن کے بعد اسے پیسوں کی تقسیم کی اجازت ملتی رہتی ہے تو وہ پرڈیکٹ مکمل بھی ہوتا ہے پرڈیکٹ نقصان بنے جاتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیویلپر کسی وجہ سے نقصان میں چلا جاتا ہے تو حکومت اس ایسکرو اکاؤنٹ کی رقم باقی روک لیتی ہے اس کا پرڈیکٹ ہوتا ہے جتنا بنا ہوتا ہے اس کو بھی ہولڈ کرتی ہے اسے بیچنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بکنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے وہ باقی تمام خریداروں میں بانڈنے کے بعد اس کمپنی کو لٹایا جاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی ہنڈرڈ پرشنٹ جو پیمٹ ہے ملنا شروع ہوگی ہے ایسے ہی تو دبائی جیسے چھوٹے سے شہر کی پراپٹی کی جو مارکٹ ہے چارسو بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگی لوگ وہاں ٹرسٹ کرتے ہیں اور اب تو وہاں پر آپ کو پراپٹی خریدنے کے لیے دبائی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب دنیا میں آپ کہیں بیٹھ کر بھی پراپٹی خرید اور بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایسا آن لائن بہترین انتظام ان لوگوں نے کیا ہے کہ اس میں فراڈ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور پھر ہمیں لینڈ کے ٹائٹلز کلیر کرنے چاہیے ایک چیز حکومت کو اور کرنے چاہیے زمینوں کے مقدمات دیکھنے کے لیے ڈیسائٹ کرنے کے لیے علیدہ عدالتیں بنانی چاہیے ان کو ٹائم باؤنڈ کرنا چاہیے اور جرمانے رکھنے چاہیے جو لوگ اس کے اندر قبضہ کر کے یا دون امریکی کے ذریعے لوگ اس تحصال کرتے ہیں اب یقین کیجئے اگر عدالت چاہے اور پٹواری الٹا بھی لٹک کر فراڈ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا عدالت ٹائم بھی نہیں دیتی وکیل اس کو دیگر معاملات میں جائے رکھتے ہیں پھر پٹواری کو موقع ملتا ہے ہمارے جج صاحبان اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہیں اگر قانونی سکم کلیر کر کے قوانیر بنا کر دے دے جائیں تو یقین کیجئے اس ملک میں بھی کر بہت سارے انڈسٹریز کی طرح ریل انڈسٹریٹ انڈسٹری بھی گروم کرے گی جنور گروم کرے گی جنور بائر ہوگا جنور سیلر ہوگا یہ جو ایک فائل دس دس لوگوں کو بیچ کر پھر رفو چکر ہو جاتی ہیں آوزنگ سوائیٹیز بیلڈنگ پلازے والے وہ کام بھی بند ہوگا اور ہر ڈیٹا جب حکومت کے ریکارڈ میں ہوگا تو کھرب اور اوپے کا اضافی ٹیکس بھی آئے گا ناظرین یہ تھا آج کے بسوڑ ہمیں امید آپ کو پرسند آیا ہوگا اپنی سجیشنز اپنی آراز سے نیاغہ رکھا کریں اپنے مزبان عبدالعمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان